اسلام علیکم اور دوسرا میں خلاف ہوں جو سودھ پہ پیسے کے کام کر رہے ہیں ان کے بھی میں خلاف ہوں کہ سودھ پہ کام وہ جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں اور جو لوگ سودھ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کام کو انکرج نہیں کرنا چاہیے یا چھپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے امر بلبان اوف ونیر منکر والی بات ہے کہ اگر ہم ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زمان سے تو کم از کم رکیں کہ غلط کام ہے تو ایک فائلوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے میں اس کے خلاف کہتا ہوں کیونکہ ایک ہمارے دوست تھی ہیں انہوں نے میں پوچھا کہ بہت سارے لوگوں نے شروع میں فائلیں خریدی تھی اس کی فائلوں کی وجہ سے ہی ان کے آج پراپٹی بن گئی ہے اور وہ پلوٹ مل گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ 25% لوگوں کو فائلوں کا اگینس پراپٹی ملی ہے 75% لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ کوئی آج سے 20 سال 25 سال پہلے سے یہ معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک اور یہ دیکھئے 50-50 بھی ہوتا پھر بھی اور ریش ہوتی لیکن بہت کم لوگوں کو آن گرونڈ چیزیں ملی ہیں اور بہت ساروں کو نہیں ملی ہیں اور ان کی فائلیں فائلیں ہی رہ گئیں اور وہ بڑے اتجاج کرتے رہے ان کو نہیں ملا رہے بہرحال اب وہ جو سسائٹیاں تھیں جنہوں نے وہ لوگوں کے فائلیں بیچی اور پلوڈ نہیں دیئے آج وہ سسائٹیاں ایک گریٹ سسائٹیاں بن گئی ہیں یعنی وہاں لوگوں نے جو گھر بنا لیے تو وہ ایک طرح کی سسائٹیاں ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں یعنی ایک کلاس سسائٹیاں بن گئی ہیں باوجود اس کے بے شمار لوگوں کو نقصان ہوا ان برینڈ کے اوپر ٹرس خراب ہوا میں کیونکہ ایک میکزین کا ریٹر بھی ہوں اور ہم ہر جگہ انویسٹر سے ملتے ہیں جہاں پروپٹی کی بات آتی ہے یہاں کسی برینڈ نیم کی بات آتی ہے ہم سے زیادہ بہتر کیوں نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کیونکہ جس کے ساتھ کوئی بری گزری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ تو یہ کیا اور سم ٹائم ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے اب یہ سوسائٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ تو بیس پچیس سال پہلے کی بات تھی آج کے دور کے اندر جو سوسائٹیاں فائلیں بیچ رہی ہیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ تو بالکل ہی اور گئے گزرے ہیں اس سینس میں یعنی وہ تو پھر پہلی پہلی دفعہ تھا ان کے ہاں سوسائٹیز میں یہ بھی ان کا ایک خیال تھا کہ لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے کسی طرح دینا ہے اور انہوں نے دیا اور اس ویسے لوگوں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا لیکن آج کی جو سوسائٹیاں ہیں ان کی ہاں جو چیزیں فائلیں بک رہی ہیں فرس کرنے میں بلو ورڈ سٹی کی بات کرتا ہوں اب بلو ورڈ سٹی کو جو بیچنے والا ہے یعنی پہلی بات یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی کی جو فائلیں اٹھی تھی وہ اس طرح اٹھی تھی کہ یعنی دو لاکھ کی فائل ہے تو بیچ کے لاکھ روپے ہمیں دن دن لاکھ آپ کا ہو گیا یہ اس طرح کا ایک انسینٹیو تھا which is very huge میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی کروڑ روپے کا پلوٹ بیچتا ہے تو اس کو ایک لاکھ روپے ایک سائٹ سے بچتا ہے ڈیلر کو اور اگر کوئی دو لاکھ کی فائل بیچتا ہے تو ایک لاکھ روپے بچتا ہے تو آپ سوچیں ڈیلر کیا بیچے گا naturally وہ یہ بیچے گا وہ دکانداری ہے یعنی کوئی تداد ہی نہیں ہے فائلیں بیچنے کی جتنی مرضی فائلیں بیچتے جائیں اور جس کے پاس لاکھ دو لاکھ روپے نقصان ہوتا ہے وہ کر کے سکتا ہے کسی کا آپ سوچیں کیا کر لے گا وہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اتجاج بھی نہیں کر سکتے ہمارا وہ ایک طرح کا وہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ فرض کریں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ نکل کے اس سوسائیٹی کے ہاں دفتر میں جا کے پروٹیسٹ کریں کیا بھی ہوگا کچھ لوگوں نے لیکن وہ جو ہمارا میل سٹیم میڈیا اس کے اوپر نہیں آتا کیونکہ یہ لوگ ایڈیٹائز کرتے ہیں ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں لہٰذا وہ ان کے بارے میں چیزیں نہیں دکھاتے ہیں میں اپنے چینل کے اوپر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری بات سے اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو بہتر ہے ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے پرابلم نہیں ہے کہ دو لاکھ یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے اس کا ڈوب جائے یا اس کو نہ ملے یا بیس سال بعد مل جائے تو وہ ضرور فائل لے لے اگر اس کا اعتماد ہے لیکن میں اگنس اس لیے ہوتا ہوں کہ ایک بندے کا گھر نہیں ہے اور اس بچارے نے دو چار لاکھ روپے جمع کر کے فائل لی اور اس نے اس یقین پر فائل لی کہ مجھے پلوٹ ملے گا اور میں گھر بناؤں گا تو گرنٹیڈ بات ہے کہ اس کو گھر نہیں ملے گا یہ نہیں دیں گے میں آپ کو عرض کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف بلو ورٹ سٹی کی دس بارہ ہزار کنال کی این او سی ہے فردر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جگہ ہی بہت زیادہ ہے اور مارکٹنگ سٹنٹ اس طرح ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ یعنی کس کی آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں اس بچارے غریب اندے کے آنکھ میں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے اس کے ساتھ اچھا لوگ کہتے ہیں ہم کیسے لیں ہمارے اگر فائل نہ لیں گے تو ہماری پروپٹی کیسے بنے گی یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ میں نے لاکھ روپے مرلا پہ پلوٹ لیا تھا آج اس پلوٹ کی ویلیو یعنی اگر اس در پلوٹ کی ویلیو دس لاکھ روپے مرلا ہو گئی ہے اور کتنے سالوں میں دس سالوں میں اور میں پچھلے چھ سات سال سے یہاں رہ بھی رہوں اب میرا آفیس یہاں ہے گھر میں دوسری جگہ لے گیا ہوں اور یہاں میرا آفیس ہے میرے پر ٹریپل سٹوڈی بلڈنگ ہے میں سٹوڈیو منایا ہے کہیں میرے لوگ بیٹھتے ہیں سٹارو بیٹھتے ہیں کہیں میں بیٹھتا ہوں یعنی میرے پر ایمپل سپیس ہے میں نے نہیں فائل لی میرا فائل پر یقین پہلے بھی نہیں تھا اور میں نے اس میں نقصان بھی کیا یعنی فرس کہیں میں جب یہ لے رہا تھا پانچ لاکہ میں نے لیا اس وقت کوئی ساڑھے چھ لاکہ بیریٹان راولپنڈیو میں سیکٹر ایم کا جو فائل تھی تو مجھے ایک گھر چاہیے تھا مجھے فائل نہیں چاہیے تھی اس وقت دیویلپ نہیں تھا تو میں نے وائس دسیون یہ کیا کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے تو مجھے یہ ادھر پلال لینا چاہیے اگوری ٹون ہے سمجھ لیں تو میں نے وہاں نہیں لیا میرا گھر بن گیا میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا ہوں اب وہ ڈیویلپ ہو کے گھر بنانے کی پوزیشن پہ آ گیا اور اس کی ویلیو اس کی اگر پچاس ہے تو اس کی پیسٹ ہوگی لیکن میں ارس کر رہا ہوں کہ وہ رسک تھا میرے پاس صورت ہے پیسے نہیں تھے کہ میں رسک میں جاؤں میں نے کنکریٹ آن گراؤنڈ پلال لیا اور اس کو پر گھر بنائیا میرا بھی بڑھ گیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فائل نہ لیں گے تو ان کو کچھ ملے گا نہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے انہی کیاں پسنا ہے وہ بھی اس لیے فائلیں بیچنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں لوگ کمفرٹیبل ہیں وہ فائلیں لینے میں عادی ہو گئے ہیں پیپل آر یوز ٹو اور ان میں سے عاد ہو گا ہم یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی نکل گیا تو نکل گیا نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں تو میں اس وجہ سے فائلز کے خلاف ہوں اور کنکریٹ پلوٹ لینے کے اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سوائٹی میں پلوٹ ہے تو وہ آپ لیں جس کا گھر ہی نہیں ہے آپ سوچیں اگر وہ فائلوں میں اس کے پائن دس سال ضائع ہو گئے تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ابھی بھی کرائے پہ ہیں انہوں نے گھر بنانے کے لیے فائل لی تھی ڈی ایچ ای ویلی کے اندر ان کی فائل ابھی تک جو ہے وہ پلوٹ کی شکل میں نہیں سامنے آئی اور آپ سوچیں اگر اس وقت انہوں نے پلوٹ لیا ہوتا تو آج وہ گھر بنا کے دس سال سے رہ چکے ہوتے ہیں پیسے بھی پورے کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس نے پہلی دفعہ گھر بنانے کے لیے پلوٹ لینا ہے وہ فائل نہ لے وہ گھر پلوٹ لے اگر اس پاس پانچ مرلے کی گنجائش نہیں ہے وہ تین مرلے لے لے تین کے نہیں ہے تو دو مرلے لے لے دو مرلے کے بھی گھر بک رہے ہیں آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ دو مرلے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں یا لوگ دو گھر لے بنامنا کے بیش رہے ہیں اور وہ 35, 40, 45 لاکھ روپے کے دو مرلے کا گھر بھی بک رہے ہیں تو اس لیے میں بڑی سنسیرلی اور بڑی دل سے میں بات کرتا ہوں مجھے اس میں کچھ نہیں ہے کہ میں اگر ان کی فائلیں بیچنا شروع کروں میرے ایم بی اے مارکٹنگ ہوں پچھلے 20 سال سے میں سیلنگ کے بزنس کو بھی جانتا ہوں تو میں شاید یہ جو داڑیوں والے بیچ رہے ہیں جو بڑے بڑے نام لے رہے ہیں ان سے ٹرافیں لے رہے ہیں ان سے میں زیادہ بیچ لوں لیکن میں دیکھیں مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں برے اور اچھے کے درمیان تمیز کر سکتا ہوں تو میں اچھا کیوں نہ اپنے لئے سیلیکٹ کروں یا اپنے لئے سوچوں اور اچھی بات کیوں نہ میں کروں رزق لوگوں نے تو اللہ کی ذات نے دینا ہے اگر اس نے مجھے ابھی تک دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا آج سے دس سال پہلے جب میں یہ پلال لے رہا تھا تو مجھے ایک لاکھ پچیس ہزار پر مرلا کمرشل پروپٹی مل رہی تھی جس کی آج قیمت بیس لاکر پر مرلا ہے لیکن میں نے وہ مس کیا کسی وجہ سے مس کیا تو جب آپ فائلوں کے خیال اور خمار سے نکلیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ فائلیں پروپٹی نہیں ہوتی پروپٹی اور بہت ساری جگہیں اصل جگہ پروپٹی کہتے ہیں اور بھلے وہ سوسائٹی سے بہار ہو دنیا رہتی ہے سوسائٹیوں سے بہار کتنے لوگ ان سوسائٹی میں رہتے ہیں ویری فیو اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو شاید پوری پاپولیشن کے ٹین پرسنڈ یا فائی پرسنڈ لوگ ان سوسائٹی میں رہتے ہوں گے نائنٹی پرسنڈ یا نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ سوسائٹیوں سے بہار ہیں کیا ان جگہوں کی قیمت ہے کوئی نہیں ہے آپ ذرا پوچھ کے دیکھئے سوسائٹیوں سے زیادہ مہنگی وہ جگہیں ہیں تو ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ ہوتا ہے فائل نہیں ہوتی ہے تو فائل اس لیے اگر کسی کے باس ایمپل پیسہ ہے اور وہ ریسک لینا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آسانی سے پیسے میں نے کمالیے ہوئے ہیں اور میں دو بلو ورڈ میں سٹی میں فائل لیتا ہوں دو سمارٹ سٹی میں لیتا ہوں دو کوئی نووہ سٹی ہے کوئی روڈر انکلیو ہے کوئی دو ادھر لیتا ہوں کوئی اسلامباد کوپرٹی ہوزن سائٹی میں لیتا ہوں کوئی کہیں لیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے ادھر سوائٹی ہے لیے ہیں شویہ بختر نے اسلامباد کوپرٹی ہوزن سائٹی میں کنال کا پلال دیا آج دس سال پہلے میرے سامنے ہی وہ ان کے بھائی آیت لینے کے لیے لیکن انہوں کے پاس تو یہ اسی کے بیس کو بیس نہیں کرتے یہ انہوں کے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک انہوں نے رسک لیا ہوتا ہے کہ چلو جی پانچ دس لاکھ روپیہ ہی ہے اس میں کوئی نکل آئے گا تو لہذا آپ نے میں ہمیشہ میرا چینل میری کوشش یہ ہے کہ اس سے اندر کوئی جینمن بندہ جو ہے اس کو اگر اچھا مچھونا مل جائے اچھی رائے مل جائے اچھی سوچ اس کو مل جائے اور میرا حق ادا ہو جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو میں نے ایک اچھی بات بتائی تو جن لوگ پر زیادہ پیسہ ہے وہ اس طرح کی گیم کھیلیں دو سو فائلیں لے لیں ایک سو فائلیں لے لیں پچاس فائلیں لے لیں وہ گیم کھیلیں رسک ہے رسک لینا پڑتا ہے لیکن جس کے پاس لیمیٹڈ پیسہ ہے وہ نہ رسک لے وہ کلکولیٹڈ رسک لے وہ اس پلارٹ پہ کھڑا ہو جائے اس کی ریٹ پتہ کریں اس کی چاردواری کریں اس کی بنیادیں بنائیں اس کے پر کنسیشن کریں اور تاکہ وہ کل کو اپنی فیملی کے ساتھ ایک چھت کے تلے رہ رہ رہا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی